سنیوں کے دل کی بہار شاہِ جلانی سنیوں کے دل کی بہار شاعر جلانی سنیوں کے دل کی بہار شاعر جلانی شاعر جلانی شاعر جلانی شاعر جلانی اب میں بلا تاخیر جس جقسیت کو آج کی اس عرص پاک اور ختم چہلم کی تقریب کے ان آخری لمحوں میں جس جقسیت کو ادھار خیال کی دعوت دینے لگا ہوں ان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان کا تعلق اور ان کی نسبت حضور غوث پاک کے ساتھ ہے شہزادہ غوث الورا مفقر اسلام اپنے ہاتھ میں تبلیغ اسلام کا جنڈا تھام کر پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کے مشن کو سر انجام دینے والے اہل زنت کے مایہ ناز رہنما عالمی مبلغ اسلام مفقر اسلام شہزادہ غوث الورا حضرت پیر سید عبدالقادر شاہدائب جلانی آپ سے خطاب کے لئے تشید لاتے ہیں آئیے اس تقبال کیجئے سید جادے کا شہزادہ غوث الورا کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سجدی پرچدی حضور مفقر اسلام الحمد لبالیه والصلاة والسلام على نبیه محمد والی واسخابه اجمعیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالہ جل جلال فی القرآن المجید والفرقان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتبفل انفزخین موتها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین شہزاد گان دربار علیہ علی پر شریف اور دیگر معزز علماء کرام پیران طریقت آپ حضرات کی خدمت علیہ میں حضر ہوا ہوں بیس کے منٹ کا وقت دیا گیا ہے بیس مل کے مختصر وقت میں وقت کی پابندی کے ساتھ عرض کروں گا لیکن آئندہ یہ درخواست کروں گا جتنے انانسر ہو جتنے سٹیج سیکٹری ہو تفسرے کرنے شروع کر دیتے ہو اتنا مقرر وقت نہیں خرج کرتا جتنے تفسرے والے خرج کرتے اسے بڑا صدوہ ہوتا تقریر کرنے والا اگر علم میں کم ہو تو تفسرہ کرنے والے کو تفسرے کا حق پہنچتا ہے اور اگر تفسرہ کرنے والے کے مقابلے میں کروڑوں گناہ زیادہ تعلیم جاتا ہو تو اس پر تفسرہ کرنے کا کسی شکری کو مومن ہو تو سرکار کی زیارت حاصل ہوتی ہے سرکار کی زیارت حاصل ہو علامہ یوسف حضرت اسمائی رقی افندی رحمد تفسیر اخل بیان میں لکھتے ہیں کہ مومن کی موت بڑی آسان ہے مومن کی موت بڑی آسان ہے اور ایسے جیسے آٹے میں سے پال کھینج لیا جائے وہ کہتے ہیں موقع پر دو دیکھتے ہیں کہ آدمی کی جبرے کھل جاتے کچھ کچھ ہو جاتا ہے کس طرح مانے کے واقعی موت بڑی آسان ہے کہتے ہیں جو ہی میں سویا تو سرکار دو حال حال ملاقات ہوگی سرکار نے فرمایا کہ اے اسوائی لکھے افندی صاحب تفسیر بیان تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے یہ آیت میرے سامنے آگئی جس میں نے اس کو پڑا میری سمجھ میں آگیا کہ زنان مصر نے انگلیاں کاتی اگر کانٹا بھی چوبے تو اوف اوف کر اٹھے اپنے ہاتھ سے خود چھوڑیاں چلائیں اوف کیوں نہیں کی کہ جن کی نگا جمال یوسف کو دیکھ رہی تھی ان کو کیوں پتا چلے کہ ہمارے ہی بدن پر چھوڑیاں چل رہی ہیں جب مرنے لگے سرکار کا دیدار این اس وقت ملے تو پھر بتائیے کہ اس کو کیوں پتا چلے کہ میں ہی مر رہا ہوں علماء کرام جو دستیات کے فاضل استاد بیٹھے ہوئے ہیں ان سے حضرت کروں گا ایک مسئلہ ہے ہمارے فقہ کے اندر ارتساس ارتساس اس عمل کا نام ہے کہ اگر کسی پر کوئی عملہ ہوا ہے زخمی ہوا ہے مرنے لگا ہے شہید ہونے لگا ہے اگر اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جایا گیا ہے یا اس کو کوئی دوائی دی گئی ہے اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو جائے تو حقیقتا وہ شہید ہوگا حکم وہ شہید نہیں ہوگا اس کا نام ہے ارتساس یعنی دیر لگ گئی ہے اس کے مرنے میں دوائی استعمال کی ہے جس صحابہ کرام زخمی ہوئے اخت کے میدان میں ایک نے کہا اگلے کو پانی دو اس سے کہا گیا تو اگلے دردی کی کہ میرے مقابلے میں وہ زیادہ دردی کا اقدار ہے مرتے وقت بھی دوسرے کو ترجی دی مگر محققین کے نزدیک یہ نہیں ہے محققین کہتے ہیں دراصل قصہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتہ تھا اگر لاش وری اٹھا کے لے جائے یا مجھے کوئی دوائی دی جائے تو میں اس مرتبے سے گر جاؤں گا وہ مدینے کے شہنشاہ تو نے جو انسانوں کو تیار کیا مرنے والا چاہتا ہے میں موقع پر مر جاؤں مجھے کہیں علاج کے لئے نہ دی جائے جائے اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مار کے چانٹا تو آنکھ نکال کے ملک الموت کی اب رحیم اللہ سلام کہیں واپس جاؤ خدا کی پارگاہ میں معذرت پیش کرو اس کے مقابلے میں سرکار کا امتی یہ کہے نمک شرکو نمک شرکو مزا اس میں ہی آتا ہے خدا شاید نہیں حاجد میرے زخموں کو مرہم کی سرکار نے موت کی سوچیں بدل دی ایک بات توجہ کرے کہ کیا نبی کریم جس ترے قبر میں تشریف لاتے ہیں پہلی امتوں میں کوئی نبی یا کوئی رسول اپنے امتی کی تسلی کے لیے قبر میں جاتا رہا یہ ایک سوال ہے علامہ قسطلانی رحمت اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سرکار کے خصائص میں سے ہے قبر میں آکر سرکار پوچھتے ہیں اس کا حل دریافت کرتے ہیں اس کا حل دریافت کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں پہلی امتوں کے انبیاء علیہ قبر میں نہیں آئے سرکار کیوں آتے ہیں کہ دراصل قصہ یہ ہے میں مرنے کے بعد اس کو تنہا نہیں چھوڑ نہ چاہتا اللہ کی بھرگا میں میں نے عرض کی مولا کری وقت تھوڑا ملا ہے ہلکا بڑا تھا فروگرام لمبا تھا اتنے لمبے پروگرام کو تھوڑے وقت میں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے مجھے بہوکہ دیا جائے میں اگزامینیشن حال میں اپنے کینڈیڈیٹ کی حوصلہ افضائی کے لئے جاؤں اب جناب جسل آکے فرشتہ پوچھتا بتا تیرا رب کون سا ہے تیرا دین کون سا ہے تیرا رسول کون سا ہے مجھے یہ بتلائیے یہ سوال عمل کے ہیں یا عقیدے کے آج پیرانی طریقت نے علماء ربانی نے عقیدے پر کیوں زور دیا ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نکل آئے تو عمل کی کمدوری اس سے دور ہو سکتی ہے مگر اگر عمل ٹھیک ہو عقیدہ باطل ہو تو عمل قبول ہی نہیں ہوتے اس لئے پہلے عمر پر توجہ کو اس کا بدلہ یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ حساب کی جگہ ہے لیکن عامال کا حساب قیامت کو ہوگا قبر کے اندر کس چیز کا ہوگا عقیدہ کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ بتا تیرا نبی کون سا ہے یہ سوال کیوں جدہ سکولوں کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہو غور کرو سمائی میں فیل ہو جائے پاس ہونے کا چانس ہے ششوائی میں فیل ہو جائے نو مائی میں پاس ہونے کا چانس ہے نو مائی میں فیل ہو جائے سالانہ میں پاس ہونے کا چانس آ مگر سالانہ میں فیل ہو جائے پاس ہونے کا کوئی چانس نہیں وہ فیل ہی فیل ہے باقی سوالات جو تھے وہ سبلی منزل کی طرف بڑھو تمہیں نبی نے جیسے بتلایا تھا اس کے مطابق ذہن کو تیار کی ہو اب آخری سوال سرکار کے بارے میں کیوں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں پاس ہوگئے سارے امتحانوں میں پاس ہو اور اگر اس میں فیل ہوگے تو سارے امتحانوں میں تم فیل ہو اس پر مردہ قادیاندی کے بارے میں بھی ایک سوچ سوچ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہوتا ہے گزشتات دینوں کی تصدیق کرنا اور آنے والے وقت میں ان حقائق اور ان ضروریات دین کی تائید کرنا تاکہ بعد میں اس کو پریشانی نہ ہو اب قبر کے فرشتوں تک سرکار نے ہدایت کی ہے اگر سچ مجھ کوئی نیا نبی بھی آنے والا ہوتا تو سرکار اس کے بارے میں کچھ نہ کہتے سرکار نے بعد میرے پاس نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن آخری جو اس کا قابل غور ہے وہ کیا لفظ ہے علماء کرام جو سیاد کے فاضل ہیں وہ اس پر دھیان کریں کہتے ہیں نم کنومت العروس اس طرح سوجہ جس طرح دلنس ہوتی ہے پتہ اس تشبیح کا مفاد کیا ہے یہ علم بیان کی بحث ہے علم بیان کے اندر یہ بتایا جاتا ہے تشبیح کے چار ارکان ہوتے ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بہی ہوتا ہے ایک وجہ شبہ ہوتی ہے اور ایک اس کا حرف تشبیح ہوتا ہے لیکن مدار حکم کیا ہوتا ہے وجہ شبہ جیسے کہا جا اس کا قدس سرب کی مانند ہے تو معلومہ اس کی لمبائی اور سیدھائی وجہ شبہ ہے مدار حکم لمبائی اور سیدھائی ہو اس کا چیلہ چاند کی ترے ہے اب چاند میں لمبائی اور سیدھائی نہیں ہوتی حسن ہوتا ہے معلومہ اس کا مدار حکم جو ہے وہ حسن ہے یہ فرمانا کہ اس طرح سو جار جس طرح دلن سوتی ہے یہ مشابہ تو بن گئی لیکن اس مشابہ کا مدار کس چیز پر ہے جس طرح دلن ہوتی ہے موت کی سوچیں بدل ڈالی ہیں سرکار نے موت کے بارے میں لوگ گھبراتی طرح آئے ہیں لیکن سرکار نے موت کا ایسا تصور دیا ہے ایسا چانس دیا ہے یعنی مرنے والا جب مرے اس کو پتہ ہو سرکار سے میری ملاقات ہونے والی ہے وہ ڈھرے نہیں بات خیال موت کے وقت اس کو یہ پتہ جل جائے سرکار سے میری ملاقات ہونے والی ہے اس کے ایک مثال پیش کرتا ہوں حضرت قاضی عیاد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب شفا جلد دوئم کتاب المحبت اور وہ نمونے جو صحابہ نے پیش کی سرکار کی محبت میں ان میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت بلال حفشی رضی اللہ انہو کے وصال کا وقت آیا آپ کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں اے بلال بڑا افسوس ہے تم مر رہے ہو جناب بلال حفشی کہتے ہیں بلکہ بلکہ تمہیں مبارک ہو کہ تم مر رہے ہو کسی کو کسی نے نہیں کہا تمہ مبارک ہو تمہیں خوشی ہو بڑی خوشی کی بات ہے مبارک بات کہ مر رہے ہو کہ اور کسی کو نہ کہی ہو پھر مجھے کہو کہ لینی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مجدت مجدت ہوئی ہیں سرکار سے بشرا ہوا ہوں اب یہ آخری سانس نکلے تو سرکار سے میری ملاقات ہو جائے دل نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں دل نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مظہر میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھ نے آئیں گے وہ مزار میں چونکہ سرکار نے تو شیو لانا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں مجھے اپنے مرنے پر کوئی افسوس نہیں مجھے تسکین مل رہی ہے کہ سرکار سے ملاقات کا ایک بہانہ بن رہا ہے جو ہی مہت واقعہ ہوگی سرکار سے ملاقات کروں گا اس کا نمونہ سابقہ امتوں میں کسی ایک نبی کے دور میں ملتا ہے کہ کسی امتی نے کہا ہو کہ میں جلدی مر جاؤں تاکہ اپنے نبی سے ملاقات ہو اس گمبد نیلو فریق نیچے صرف ایک ذات پاک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ آسانی سے مرتا ہے کہ اگر موت سے سرکار کا دیدار ملتا ہے تو میں جلدی سے مرنا چاہوں گا تاکہ مر جاؤں تو سرکار سے ملاقات ہو جائے بیس منٹ کا وقت دیا گیا تھا میرے حساب کے مطابق بیس منٹ کا وقت پورا ہوا اب اجازت چاہوں گا مجھے حسین شاہ صاحب جماعتی کے وسال پر دیلی تازیت کرتا ہوں ان کے خاندان سے ازار ہندرتی کرتا ہوں اور سید منبر حسین شاہ صاحب کی تاج پوشی پر سب کو مبارک بات کہتا ہوں یہ ایک ایسی تاج پوشی ہے جس کا ہم اگر ساتھ دیں گے تو انتہائی کامران و کامگار ہوگی جناب حیدر قرار سے کسی نے پوچھا پہلے خلیفوں کے زمانے میں حالات بڑے اچھے تھے آپ کے زمانے میں حالات خراب ہو گئے فرمایا حالات جن کے اچھے تھے ان کے دوست ہم تھے ہمارے حالات خراب اس لیے کہ ہمارے دوست تم ہو جس کو اچھے دوست مل جائیں اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور جس کے دوست خراب اس کو مل جائیں اس کے حالات خراب ہو جائیں یہ وقت بتلائے گا کہ ہماری غیرت نے کیا کردار ادا کیا ہے اگر ہم سید منور حسین شاہ صاحب جمعاتی اور ان کے سارے خاندان کے ساتھ وفا اور محبت کی ساری رواداریوں کا پاس کوئی صحیح صداقت کا ثبوت نہیں دیا نہ از ساکی نہ از بہمان گفتم حدیث عشق بے باقان گفتم سنیدم آنچ از باقان امت ترہ باشو کیے رندان گفتم وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر داوانا ان الحمد اللہ اللہ السلام اللہ رسول اللہ اللہ